سوال پوچھا ہے حادیہ گلنے ڈیرہ اسمیل خان سے اور یہ سوال ہے مفتی عابی شاہ صاحب سے مفتی صاحب سوال یہ ہے کیا یہ حدیث مبارکہ درست ہے کہ لانت ہو اس چہرے عورت کے اس چہرے پر لانت ہو اس عورت پر جو چہرے کی ملاش کرائے یا کروے نیز اس کی فیشل کرانے کی ممانعت ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث شریف میں دو تین الفاظ آئے ہیں اس حوالے سے جن پر لانت آئیے ایک لفظ تو واصلہ کا آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بالوں کو جوڑنا یعنی انسانی بال نقلی طور پر بالوں سے جوڑ کر لمبے ظاہر کرنا دوسرے وشم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جسم کو گدوانا ہے اور تیسرے تنمس کا یا نمس کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے نوچنا چہرے کے بالوں کو نوچنا تو اب فیشل کرانے سے مراد اگر یہ ہے کہ کریم وغیرہ لگا کے رنگت کو نکھارا جاتا ہے تو اس میں کشارن کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے چہرے کے جو بال ہوتے ہیں جو عادت کے مطابق ہوتے ہیں ان کو بالکل نکالا جاتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا اور اگر بال نکالے نہیں جاتے ہیں لیکن ان کی رنگت یہ جلد کی رنگت کے مطابق کی جاتی ہے یعنی رنگا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائز ہے اس میں شران کوئی حرج نہیں ہے تو فیشل کرانے کے حوالے سے یہ تفسیر ہے ٹھیک ہے اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کیا رنگ نکھارنے کے کریم لگانا بھی درست ہے جی رنگ نکھارنے کے لیے کریم لگانا بالکل جائز ہے اس میں شران کوئی حرج نہیں ہے جی رنگ نکھارنے کے لیے کرنے 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 کے لیے کرنے